غازی المدین دی ماں آخری باری جہاں تو ملن گئی نا میاں والی جیلیج تو رو پئی انہیں کہا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماماں کے پتر جمدیاں مار کے انہیں کوئی تب چڑیاں مار کے انہیں کوئی سپ لڑیاں مار کے انہیں کوئی ڈب کے مار کے انہیں تو کتنی خوش نصیبیں کہ تیرا پتر حضورت عزت سے جان دے گا پھر میاں والی جیلیج حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی المدین جلالی نبی ڈاٹے نبی موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیلیج علم الدین ملن چلے گئے علم الدین عرض کی تی حضور ایڈے ڈاٹے نبی ہو تو میں نے کیوں ملن آئے ہو اسی ممتاز کا ناں تاں لین دیا اسی نامو سے رسالت دی گل تاں کرنیا عرض کی تی حضورت اسی میں نے ملن کیوں آئے ہو ایڈے ڈاٹے نبی ہو تو موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی فرمایا ہو علم الدین جدوی رسول اللہ دی کچاری لگ دینا تو حضور فرمان دین علم الدین علم الدین علم الدین غاصیہ دری اسلام مان لگے جدو حضورت نے کچاری لگ دی انبیاء و رسول صحابہ اس کے چہری تابین تابع تعبین اولیاء موجود ہونے آج بھی مجدد الفسانی دی ڈیوڈی ہے حضور دی پچھے کھڑا ہوگی حضور نو پکھا چل دی حضور دی کچاری ویچ اتنی وڈی کچاری لگ دی موسیٰ علیہ السلام فرماڈ لگے جدو بھی حضور دی کچاری لگ دی حضور تیرا نال ہے دن میں آکھا میں ویختی ہم ہو کڑا جنہ ہے آج جہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی آج جہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی گل میں جی نہیں کہنا نا گل بھی جھو رہے ہو گل بھی چاہے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے حضور نال وفا کی دی ہوئے ترکھان دے پتر نو حلو العظم رسول بھی ملڑا جا لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے آج جی عشق اقبال کہنا عشق سلطان استو برحان مبی عشق را ہر دو عالم زیر مگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو اقبال کہنا عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے تے قیامت تک جہاں نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے جی دی کبر دا نشان کرنا ہے تا بھی حضور دی وجہ تو رہنا ہے کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہاں نو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اور یعنو بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہو دمنش کبھی سوزو سرورو انمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی حیبر شکرنش اور اقبال تیسری جگہ بولیا کہنے لگا کہ جمالِ عشق و مستی نی نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر اور زبالِ عشق و مستی حرفِ رازی ہاں اقبال کہتا عشق بے نیاز بھی ہونا تے عشق تے نی نی انداز بھی ہونا تے عشق تا کمال کیے ظرفِ حیدر کہ میدانِ عدیبیہ وچ صحابہ حضورتہ پاڑی لینڈ وستے دوڑ رہے ہوا تھک مبارک لینڈ وستے دوڑ رہے ہوا تے جدو عروا بن مسعود کوئے حضورتہ نام اٹھا دے ہو جیسی محمد و رسول اللہ مندے ہو یہ تا پھر جگڑا ہی کوئی نہیں اے تے لکھو محمد بن عبداللہ تے جدو ایک گل کیتی ہونا تے میرے آقا نے مولا علی نو فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی اے میرا لکھیا نام اٹھا دے ہو کیوں کہ کافر نو اتراز ہو گیا جیڑے تھک مبارک وستے لڑ رہے ہیں حضورت پانی وستے لڑ رہے ہیں اقبال کہتا ہوا ایک کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر مولا علی یہ نہیں کیا چونکہ حالات کا تقاضہ اب یہی ہے کہ چونکہ یہ معایدہ اگر نہ ہوا تو پھر جنگ ہو جائے گی اور چونکے ایسے ہیں تو پھر چونکے وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجبوری پھر ایسے ہیں تو پھر چونکے ایسے ہیں اقبال کہتا ہے جیڑا چو چو کرتا ہے سمجھ لیں نہ ایتے کون عشقی تے نہ مستی ہے بس جیڑا دلیلہ نہ لڑ حضورت نہ لڑ پیار کرے تو مولا علی یہ نہیں فرق بلکہ امام شامی نے صبل و لدعویج لکھیا کہ جدو حضور نے حکم دیتا نا ہم ہو یا علی تو حضرت عسیب بن حضیر حضرت ابو قطادہ دوڑ کے آکے مولا علی نے ایک نہیں ایتھو ناب لیا صحابی نے ایک نہیں تھو ناب لیا بلا کہ علی حضور دا لکھیا نا نہیں مٹانا اسی تلوار نہ لڑ سکنے مولا علی فرمان جو ٹھہر ہو تو سیئرہ میں کوئی مٹان لگا لیکن صحابہ ہر اقبال کا میں ایک کمال عشق کو مستی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا بھئی نا 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 اتنی جذباتیت کی کیا ضرورت ہے آج ہمیں یہ کیا ہے جذباتی ہو جاتے ہو میں کہا جلیا تو پڑے آجے کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے آو فتوے لیا کہ نہیں کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا کس ایک کارنج کیا ہوئے جو نا اب تسیہ آگ لمانی جدو مویدہ نہیں ہوئے گا تلڑائی شروع ہو جانے تسیہ بندیں مروانے نہیں تھے جذباتی ہو جاتے ہو اے میں جنہیں آئیتا پڑھیا جرم ایک کیتا ولید بن مغیرہ رب نے ہوتے دس حیب بیان کیتے رب دے بارے کوئی کی کہوے گا بھئی رب بھی جذباتی ہو گئے آج سانو یہی کہنے مالا نے جذباتی باتیں کرتے ہو میں نے کہا دس انہیں ایک گل کیتی رب نے ہوتے دس حیب بیان کیتے نام آیا فرمایا میرے حبیب پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کیتے ہیں میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا اللہ نے تو انہوں خلق کے عظیم دا مالک پڑھا ہے میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا جد اودی کانواری آئی میرے حبیب اے زلیل ہوئی ہے اسی زلیل کوئی ہے نہیں یہ مالی صاحب یہ تقریر کر دے ممرات پہ کے میں کا قرآن کہندہ رب نے کہا مالا میرے حبیب پریشان نہیں ہوئی تو زلیل ہے ساٹھے میں زلیل کھا میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہوئی میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہوئی یہ تے لگائی بجائی کر دا یہ تے جھوٹیاں قسمہ کاندہ یہ تے بدکار ہے اسیم دا مانا یہ تے بدکار ہے کیوں جی یہ صفت مشبہ ہے یہ اسیم ہے اسیم یاسم اسمن فاو اسیم گال سمجھائی یہ دا مانا ہے بدکار ہے تے ناویں گال رب نے بیان فرمائی میرے حبیب یہ دیتے اصل اج خطاوے یہ دیتے اصل اج خطاوے یہ اپنے باپ دا تو ہم ہی نہیں تے پھر دسویں گال رب نے بیان فرمائی سنسمو علالخرطوم میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا اسی دی ناک تو پکڑ کے نوکہ سیڑنا ان کی بارے کھالے بھئی رب بھی جڑا ہو اسے بارے ہوئی مولی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا چلے آو تو پڑے ہوئی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر حل کی بات کرو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہان اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدہ آج ہمیں یہ کہتے ہیں میں الحمدو تو پکا حافظ ہے توسی بھی حافظ ہو توسی بھی حافظ ہو اے بھی بیٹھے ہیں علامہ مشیر صاحب اے بھی حافظ ہے باقی یہ تھے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھے ہیں الحمدو تو لے کے وہ ناس تک میں نے یہ کہتے ہو جی نہیں ملی جنہیں حضور کے بارے کوئی گل کیتی ہوئے رب نے ہوتی خبر نہ لی ہو رب نے ربے تو میں نماز اچھ اٹھائیے نا اکھا حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نا اندھا نماز اچھ آسمان وال میں کر لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھا نہیں کر دے گا اکھا نا نور لے لوے گا رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو رب یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلام اوپر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں فرما غلاموں کی بات دور ہے حبیب کی بات دور ہے